بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت انس میں مالک رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں رسکتا سبحان اللہ جب تک اس کے خاندان اور اس کے مال و دولت سے بڑھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی خطے کا کسی قوم کا عالم ہو یا غیرِ عالم سبحان اللہ سبحان اللہ پاکستان کرنے والا ہو یا ہندوستان سبحان اللہ وہ مکہ میں رنے والا ہو یا مدینے میں رنے والا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ وہ حافظِ قرآن ہو یا غیرِ حافظ سبحان اللہ ایمان کا تعلق حضور پرن ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نماز قبول ہوتی ہے مومن کی سبحان اللہ روزہ قبول ہوتا ہے مومن کا منافق اگر نماز پڑے قبول نہیں بے شک بے شک وہ مسجد نبی میں پڑے اور بے شک وہ ایک ردائے رسول ہے اللہ بے شک سیدہ نسلید اکمر کی اقتدار میں پڑے یا مولا مرتضا کی اقتدار میں پڑے اس کی نماز ہی نہیں چونکہ اس کے قلب میں ایمان میں بے شک اگر منافق قرآن پڑے تو قرآن بھی قبول نہیں بے شک تو اس کا ایمان ہے بے شک ایمان ہوگا تو ساری باتیں چلے گی صدقہ خیرات نماز روزہ حج و ذکار قابط اللہ شریف کا دیدہ سبحان اللہ قابط اللہ شریف کا تباہ سبحان اللہ یہ سارے امور موسے ہوں گے بعد از ایمان سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بعد از ایمان موسر ہوں گے قبل از ایمان نہیں اللہ اللہ اکبر جیسے ہی آپ ایمان والے ہوئے تو آپ نے رستے سے کانٹا ہٹا دیا تو یہی تو مفرد قسمہ بند سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان نہیں ہے تو آپ جو مرضی ہے کر لیں اگر ایمان نہیں ہے تو آپ جو مرضی کر لیں مرضی ہے کر لیں آپ کی نیکیاں مستجاب و مقبول نہیں ہوں گی ایمان کے لیے شرط ہے مقبولیت کے لیے شرط ہے ایمان کا ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ایمان نام ہی محبتِ مصطفیٰ کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی سبحان اللہ جو حضرت صحیح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہے سبحان اللہ کہا فرمایا کہ لو وزن ایمان و ابی بکر سبحان اللہ اگر ابو بکر کے ایمان کو تولا جائے اور یہ حدیث شریف ہے اللہ سبحان اللہ فالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو وزن اگر وزن کیا جائے ایمان و ابی بکر ابی بکر کے ایمان کا میں ایمان جمیع امتی میری پوری امت کے آمال کے ساتھ ایمان کے ساتھ تولا جائے اگر اس ابو بکر کا ایمان تولا جائے میری پوری امت کا ایمان کے ساتھ لراجہ ایمان و ابی بکر ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ یہ نہ برماتے کہ میرے ابو بکر کا ایمان پوری امت کی ایمان سے بھاری ہے بھاری ہے اسے معلوم ہے جس نے دیکھ رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور کتنا ہے اب مجھے اگر وزن کا معلوم نہیں میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ گلاس یہ گلاس ہے تو ایک ہی کمپنی ہے ہے تو ایک ہی کمپنی مگر یہ بھاری ہے یہ جب تک میں ہاتھ میں اٹھانا لوں اور اندازہ بلکل صحیح نہ ہوں میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ بھاری ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے سارے بندوں کے ایمان و آمال نگاہ مصطفیٰ کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس میں ناپورہ فرمانے کہ اگر وہ سارا ایمان تولا جائے یہ سکینے کا ایمان بھاری ہوں گا سبحان اللہ اچھا بھئی ایمان بھاری ہوں گا وہ ایمان کیا ہے جو ایک موقع پر فرمایا تم یہ نہ سمجھنا ما فاقہ ابو بکر بے کسرت سلات و سیام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہ سمجھنا کہ ابو بکر کسرت نماز و روزہ کی وجہ سے تم سے آگے گزرا ہے یہ نہ سمجھنا تو پھر سوال کیا گیا عرض کیا گیا سوال نمی صلی اللہ سلم حضور آپ ارشاد برمائیں کہ کس بنا پر یہ آگے نکل گئے اللہ اکبر تو برمایا ولیکن شیع بھکر بھیکل نہیں سبحان اللہ وہ چیز ہے جو اس کے دن میں ہے اللہ سبحان اللہ جس کی بنا پر اس کا ایمان بھاری ہے وہ ایک شیع ہے جو اس کے قلب میں ہے اب جب صدیق اکبر پاک سے پوچھا گیا کہ وہ چیز کیا ہے آپ کی بیوی نے پوچھا اللہ اکبر کہ وہ کیا ہے کہ جو تمہارے قلب میں فرمایا ما وجد تو فی صدری و قلب اللہ محمد اللہ 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 میرے ہوش و عواظ پر حضور کے سوا کوئی شرع قابس ہی نہیں اللہ اکبر جانے ستیق اکبر جانے جو ایمان کا جو وزن تھا بڑھنا وہ کس منا پر ہوا سائین کریم کی شدت کی محبت ایمان کہلاتی ہے سبحان اللہ ہم تو ایسی جمع خرچ کرنے کے چکر میں لگے رہے ہیں ہم اگر صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں ہم جتنے بھائی بیٹھے ہوئے اللہ پاک صاحب کی عزتوں میں حسابہ فرمات ہم صحابہ دیستوں کو دیکھیں دیکھیں ان میں سے کوئی نہیں نہیں تھا جس کو نماز کا پتہ نہ ہو صحابی اور نماز سے قافل توبہ 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 صحابی اور روزے سے قبلت توبہ توبہ صحابی اور حاج سے قبلت اصلاح اللہ ان کو جتنی اگر ان کو عمال کی خبر نہیں تھی ہونے ہمیں معلوم ہے ہمیں معلوم ہے اس صورت کی یہ فضیلت ہے اس صورت کی یہ فضیلت ہے ہمیں معلوم ہے کہ صورہ واطعہ کے چالیس نام ہے ہمیں معلوم ہے تو مجھ جیسے ان خٹو کو چودہ سرگاں گزرنے کے بعد خبر ہے انہیں خبر نہیں تھی جو دوحا کا مطبع اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ بہت ہم سے زائد جانتے ہیں بے شک بے شک اسلام کو بہتر سمجھتے ہیں آپ مات الہیہ سے بہتر باخبر ہیں ان سارے علوم کے بعد کیا سبب ہے توجہ رہنا جو جمعہ عرض اللہ اکبر اللہ اکبر ان سب امور کے حاصل ہونے کے بعد دین سے اگائی کے بعد کیا سبب ہے کہ وہ ظلم جانت کے مت والے نظر آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ان کا جمع غرق صرف ذات مستویہ ہے آپ بہاری شریف کے ریس میں جملہ پڑھنے لگا ہوں آپ میں توجہ سے سننا ہے اور آپ بالکل ایک نیوٹل ہو کر دین کو سمجھے فرقہ واریت نہیں صرف آپ سمجھے کہ صحابہ کا کیا فرقہ ہے جب آپ کو یہ سمجھ میں آئے دین اس طرح کھنی تلی کی طرح سامنے آ جائے بھائی صحابہ میں تو بریلوی نہیں ہے نہیں ان میں کوئی اہل ادیس نہیں ان میں کوئی دیوبندی بھائی وہ نہ کوئی وابی کا چکر نہ کوئی دیوبندی کا چکر نہ کوئی آل اگلیس کا چکر وہ سارے دین کو جب کہ بریلوی دیوبندی شیعہ سنی سب سے زیادہ سمجھنے والے سب سے زیادہ دین کو جاننے والے اب آپ دیکھیں کہ ان تنقام محمد الرحام اللہ وقع طریقہ رجل من ودلہ کا بیابر یعو جلدہ یہ مہاری ہے اب نیوٹن ہو کر سمجھیں بات کو کہ وہ اقامات الہیہ پر آمن ہونے کے ساتھ ساتھ کیا وجہ تھی کہ وہ حضور پر باری باری جاتے تھے سبھان اللہ جانے حضور پر قربان کرتے تھے کیا بجہ تھی وہ کہا جاتے حضور پر نور صلی اللہ قفتہ برمارے آپ کو خانسی مبارک آئی ایسے کیا چودہ سو سے ابا نے اپنے آگ ایسے کر اللہ اکبر یہ مخاری شریف کی حدیث ہے اللہ سبحان اللہ آپ مجھے ایمان داری سے بتلائیں کہ ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ بس رب کی رضا کے آگے ایسے کیے اللہ اکبر کیا ایسا نہیں تھا بردن بوجی تھے حتم ہوگے تھے بردن موجود تھے کپڑائی آگے کر دیتے کوئی بردن آگے کر دیتے ہاں آگے کرنے کی کیا ضرورت تھی اللہ اکبر کیوں کیا انہیں ان کو معلوم نہیں تھا بردہ میں ان کا عقیدہ تھا کہ زمزم سارے کساب مل کر بھی سنو آپ کی برابر ہوگی اللہ سبھان سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان 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 اللہ سبھان سبھان اللہ اب آپ اور فرمائیں ان کا نظریہ کیا ہے اور پھر چلو آپ چودہ سو کے چودہ سو کے سب کے ہاتھ میں تو نہیں آسکتا تھا لوہ سبھان اللہ تو ایک کے ہاتھ میں آن بے شک بے شک یہ بغاری و مسلم کی روایت ہے جس میں میں ایک حساس کا میری تقریب کے ذات بلکل میں اس کو جھوڑنے لگاؤں کہ حضور محمد بی میں ہوں احمد بی اللہ 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 کہتے ہیں مخا یمخو سے اس میں خائر کا سیگا مخی مخا یمخو کا مطلب مٹانا سبحان اللہ سبحان اللہ میں وہ مخی ہوں مٹانے مارا اللہ یمخ اللہ یل کفر جس کے ذریعے رب نے کفر مٹا دیا اللہ سبحان اللہ میں وہ مخی ہوں جس کے ذریعے رب نے کیا مٹا کفر مٹا دیا سبحان اللہ ایسا نہ کرو روکتے حضور نے تو رکا نہیں الٹا ہوا یہ کہ حضور نے فرمایا ایسا کرو ایک کے ہاتھ میں یہ آ گیا ہے لحاب ہمارا تو تمہیں اس سے برکت لے لو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دوسری حدیشی سنیے حضور وضو فرما رہے تو صحابہ اکرام نے وہ پانی لے لیا یہاں اتنا وہ جمگٹھا ہو گیا وہ پانی لینے کے لیے کہ قریب تھا کہ تین لائی میں ہو جاتی یہ بھی محاری کے روالد ہیں سبحان اللہ اور یہ اقتطاہلہ اور یہ اقتطاہلہ یہاں استعمال ہے باب اقتالا ہے فرمایا جا رہا ہے کہ قریب تھا کہ وہ جمگ ہو جاتی اللہ اتبار اللہ اتبار کون سی نعمتی جزت پانے کے لیے صحابہ اتنے بھی پھڑ گئے تھے آپ سوچیں پھوڑا سا تسلی سے سوچیں کہ قادو یقتت لونہ یہ بخاری کے لفظ ہے وہ کیا شہدی میرا اپنا یہ وجدان کہتا ہے کہ ان کے دماغوں میں حوزے غوصر بھی اتنی قیمتی نہیں تھی جتنا حضور کے وضو کا حضور اللہ اللہ وہ قتل پر بات پہنچ لئی اور پھر رضو اللہ فرمانہ پڑا کہ یوں نہ کرو بلکہ اس پانی میں اور پانی ملا کر آپ اس میں ترسیم کرو اب آپ کے رئے ساری جو گفتگو میں کر رہے ہیں اس کو میں مان لے کر آنا چاہتا ہوں کہ ایمان حضور کی محبت کا نام ہے ایمان جانے جانا پر قرمان ہونے کا نام ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اتنی محبت کرتے تھے صحابہ اکرام اتنی محبت کہ ایک صحابی ہے جبکہ نام ہے موسعب بن عمیر موسعب بن عمیر اور یہ موسعبی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شکل حضور سے ملکی اللہ اکبر کوئی بندہ ہے جس نے سائی کریم جنہ جنہ کو دیکھا وہ اور پھر وہ موسعب بن عمیر کو دیکھتا تو بلکل قریب نہ آتا تو اس کو اندادہ نہیں ہوتا تھا اس قدر مشابت سبحان اللہ اور اسی مشابت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگ غزوہ اوہد میں مشرقین نے یہ شور کر دیا تھا کہ حضور شہید ہو گئے جبکہ شہید موسعب بن عمیر وہ آپ کی اتنی مشابت تھی سبحان اللہ یہ موسعب بن عمیر کی ماں کرما ابھی تک نہیں پڑا ہوتا تو موسعب بن عمیر کی ماں نے کہا تم مجھے چھوڑ دے یا انہیں چھوڑ دے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو جواب آگے سیدیہ تو میری ایک ماں رب نے ماں بنائیے اللہ ہو اکبر رب نے ماں ایک بنائیے تو میری ایک ماں اگر میرا پیدا کرنے والا مجھے ایک سو ماں اتا کرتا اللہ ہو سبحان اللہ اور وہ ساری مجھے کہتی کہ حضور کی طرف نہ جانا تمہیں ان سو کو چھوڑتا درے مصطفیٰ دے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ اندازہ فرمائیں ادرا آپ کی سوال کو اپنے دہاں سے نہیں دل سے محسوس فرمائیں سبحان اللہ یہ کیا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ اپنے باپ کے موں پر صرف اس لیے دپڑ مارتے ہیں صرف اس لیے بات سنیں کیا تھی بات سنیں وہ گئے حضرت عبو بکر یہ بھی بحاری کے حدیث ہے سبحان اللہ یہ گئے اپنے گھر میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ اللہ باپ نے کہاں تھے کاکریم کے پاس اس نے آروی نے تو تھی بڑی آنے اللہ صدیق صدیق یہ جملہ تھا سبحان اللہ حضرت عبو بکر صدیق نے دپڑ مارا اللہ اللہ اپنے باپ کے موں پر یہ جملے پہ آر وقت تم واہی نہ دے ہو کتنا ضروری ہے وہ اللہ 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 دپڑ موں پر مارا خبر حضور تک پہنچی اور حضور علیہ السلام نے شعر برمایا کہ آپ کا باپ تھا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا عرض کی جان قربان کروں میں نے بھائے دیکھا مجھے تلوار ملی نہیں اللہ اللہ میں نے بھائے بھائے دیکھا اور مجھے تلوار میں ملی اگر تلوار ملتے تو میں اس کی گھدر کار دیتا میں نے حرمایا وہ تمہارا باپ تھا عرض کی سنیا اس پوری کا انام میں رب کا حضیب باپ نہیں ہے تیری ساتھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ساری عزیز شریف کو جوڑیے اور جس طرح ایک گنے کو مشیر میں ڈال کر رس نکالا جاتا ہے یا سنترے کا جوس نکالا جاتا ہے اس عربی میں رس کو نچوڑ کو نخبہ کہتے ہیں اگر اسلام کو ایک بھرک سمر کیا جائے اور اس کا نخبہ نکالا جائے تو اس نخبے کا نام ہے عشق مصطفیٰ سبحان اللہ محق مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور بزرگوں جب تک حضور کا عزور کا عشق اور حضور کی محبت قائم نہ ہوگی اس وقت تک ایمان نہیں ہو سکتا لا يومنو عبدن سبحان اللہ اور اس لئے مقام پر ورمایا لا يومنو عبدن سبحان اللہ اچھا عبدن عبدن کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک کوئی ایک حتی من نفس وہاں نفس کے لفظ من نفس ووالد ووالد ونہ سے اجمائن اپنی جان سے اپنی باق سے توڑ سے جب محبت محبت اللہ اور جیسے ہی حضور معبوب ہوں گے سنگیے سبحان اللہ اب یہ بھی نام ذرا سنگے سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا جو آپ کو انام دیا جائے گا پہلا انام پہلا انام جیسی آپ کے محبوبے پہلا انام یہ ہے کہ ایمان ملا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ملا جی ایمان ملا اور ایمان کے ملتے ہی پچھلی ساری خطائیں ماں ہوئیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور خطائیں ماں ہونے کہ ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ وہ مٹ گئیں نہ نہ مٹائے گا نہیں ایسے مام کرے گا ان سب کو نیکیوں سے تبدیل فرما سبحان اللہ سبحان اللہ رسات شریعت گن کے جو کچھ مل رہا ہے مصطفیٰ سرکے میں یعنی یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی محبت گناہوں کو بخشواری گیا جس کی محبت گناہوں کو نیکیوں سے لبا رہی ہے جس کی محبت رحمت تعالی عزا عطا کرواری ہے یہ ایسی ذات ہے ایسی ذات کی بلندی مرتبت کو ہم نہیں سمجھ سکتے لے لے کر بس اتنا ہم کہتے ہیں کہ سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے ہمارا سب سے ہمارا نبی اللہ نبی نبی سب سے خلال نبی زیادہ ختم نبی زیادہ 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 اور دیکھیں اب حضرت عمر فرود رضی اللہ مراد مصطفان بے شک بے شک آپ سسر مصطفان سب سے سب سے آپ کی ایک ساب زادی ہیں حضرت حفظہ اور وہ امو المومنین ہماری سب کی ماں آپ سسنی ہیں حضرت آپ حضرت قرنور کے خلیفہ بھی آپ حضرت کی مراد بھی اور آپ کو حضرت قرنور نے اپنی امت کا پہلوان فرمایا سب سے عمر کا پہلوان حضرت نے فرمایا یہ حبر امت بھی ہے ہر امت میں ایک حبر ہوتا یہ میری امت کا عمر ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دول کھینچ رہا تھا پہلوانوں کی طرح یہ میرا پہلوان ہے سبخان اللہ سبخان یہ ساری باتیں آپ سل چکے ہیں اب آپ خالی شریف کی حدیس سبخان اللہ سبخان معلوم ہو کہ حضور کی محبت کتنی گران کتنی بھاری ہے اور کتنی اہم ہے سبخان اللہ سب فلائز سے اہم فرض محبت سبخان اللہ سبخان اللہ اس تک کنش ہے نہیں کنش سکت یہ بات جاگ ہے آپ مدھے ایک صحابی جو تھے وہ غوت ہو گئے اور حضور پر نور کا نماز جنا پڑھانے لگے تو ایک بندہ پیچھے سے پڑھنے لگوں بھاری کی میں سناتا ہوں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے مضبوط حضور کی محبت ہے حضور نماز جنادہ پرانے لگے تو حضرت انہیں بھروپ پیچھے سیاس کی یعصول اللہ صلی اللہ حضرت نماز جنادہ نہیں پڑھ اللہ اکبار شنید کری پاپی اس کے کام ٹھیک نہیں تھے کتب ٹھیک جناب کری میں ایسے پیچھے پنٹ کے دیکھا حضرت مورے فرم جن کی زمان پر حق جاری حق کٹ دیکھیں بھوس بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں پر صحابی جنہ آیا اور پھر صحابہ میں یہ صحابی سب اول کے صحابی انہوں نے کیا بھرما اے نماز جنادہ نہ جناب رہے پیچھے مردے دیکھا تم میں اس کی کوئی بات نہیں جانتا کوئی نہیں کی جانتا اللہ رات تھڑی سخت صدی آپ خیمے میں تھے میں نے دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ دیکھیں اس کے گناہ یا اس کی غلطی یا جو بھی اس بندے کی جو بھی معاملات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ حضرت عمر وروق جیسا بندہ فرمار آیا کہ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھے اللہ اکبر آپ سمجھ جا رہی ہے اللہ اکبر ہمیں بہت سوچ کر بولنے پڑتے ہیں اللہ اکبر تو اس لیے آپ صرف بعض وقت انسان کو اشارے ہی سمجھنے چاہیے کون سی وہ چیزیں تھی جو اتنی اس کی مشہورتی کہ حضرت عمر جیسا بندہ وہ یہ فرمار آیا ہے کہ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھے ٹھیک نہیں کہ امان ٹھیک نہیں اور ایک اول اس کا بیان ایسا ہو گیا کہ برودت میں سردی میں تھندق میں آپ خیمے میں تھے یہ رات کو دروار لے کر پیرا دی رضا فرما سب سی نہیں کی جیے سب اللہ سی سی دی کی گئی تو آپ نے پڑھائی نماز جنازہ پڑھائے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں رکھا اور پھر اس قبر کے اوپر کی مٹی اپنے ہاتھ سے برابر کر کے بات فرما ہی سب جس کا ایک نماز کی محبت میں گدرا ہو ایک رات گدری ہو ایک شب گدری ہو ایک گدرا ہو قصر رو کی وہ خدا کی حفاظت کی پناہ میں آ جا اب یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار علم غلطی کو دیکھے گناہ کو دیکھے جس لمحے میں اس کا بندہ اس کے محبوب کی طرف ہے سبحان اللہ بھائی پروردگار عالم جسے ارحم الرحم کہتے ہیں وہ عمال کو ضرور دیکھتا ہے لیکن عمال جس کے سباب قبول ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اپنے آتوں سے یونگر کے مٹی کو برابر کیا اور برابر کر کے مٹی کو برمانے لگے یا خلا اس قبر والے کو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی حضور مردے کو نہیں سنا رہے اللہ اکبر سبحان اللہ حضور نے برمایا یا خلا اصحاب کا یزنون انت من اہل نار اے جنہ سمجھ دیں تیرے اے سمجھ دیں پہ تُو دو سگئی ہے سب اللہ اللہ سب اللہ سب اللہ سب اللہ سب اللہ سب اللہ سب اللہ اور عرض کی صدق یا رسول اللہ آپ نے اللہ کے بھی سچ ور اللہ اللہ نے اس جنتی کر دیا سوال اللہ اب ٹھہرے رہو ایک لمعے کے لیے میں جو آپ کو عرض کرنے لگ مجھ مجھ سنی ہے حضور برلکی مہاری ایک اندر حدیث موجود ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تم زمین پر اللہ کے دوا ہو بیشہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی اچھ یاد بیان کرو سوال 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 تم ہو اللہ کے گواہ سوال جسے اچھا کہتے ہو اللہ اسے بخش دیتا سوال اللہ اور تم جسے کہتے ہو یہ صحیح نہیں جا تو اللہ اسے پکر لیتا سبحان یہاں ازو کے ارواد ہے اصحاب کا یز نور سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ کی یہاں پر حالی کے قانون سمجھ نہیں اگر لوگ کہیں کہ یہ اچھا ہے اللہ اسے کیا کرتا ہے اور اگر لوگ کہیں کہ ٹھیک نہیں تو وہ گریفت میں آ جاتا ہے یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ بندہ ٹھیک نہیں ایک حضور برما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اور اس پوری جماعت پر حضور کا پلا بھاری ہے کیوں نہ ہو حضور کا تو کائنات پر پلا ہے سبحان اللہ اس لیے میں آج کہ دو دیئے نچار دیئے بس گل سار سار دیئے حضور برنور نے برما کہ تُو جنتی ہے تو رب نے بھی اسے جنتی دیئے تو اللہ کہ ہمیں اپنے محبوب کی لازوال محبت دا برما آخر یدیش سنا دوں کہ آج حضور نے پکڑا ہوا آج پکڑا ہوا آج حضور سمی 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 مدینہ 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 رہے ہیں حضرت عبداللہ میں نے شام فرماتے اصر سار سار صحبی مال مدینہ حزور اللہ 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 سے لے کر سبی صاحب قبلہ اور اس طرف آگر تک بات سنیں وہ نمازیں نہیں پڑھتے روزے ستاہتیں جہاد یہ سارا کام کرنے کے بعد ہے تو براہ آدھے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا آپ گیا دیں مندر بچ میں نال یا رسول اللہ عدیبیہ میں میں نال یا رسول اللہ نمازہ بچ میں نال یا رسول اللہ روزہ بچ میں اجیے امار پورا نہیں اے اتفال کے جان ساراں میں آپ کا حق کرنے والے اور ہوتے ہیں تو بک بک کرنے والے اور ہوتے ہیں سبانہ اللہ سبانہ اللہ بک بک کرنے والا پھٹا لے کر حضور کو ناکتا ہے یہ کام کرنے والا اپنی جبیں کو نالین گر رکھ دے کر رسول اللہ سبانہ اللہ اس کو محبت کہاں اور یہ بک بک کہاں اس کو محبت کہاں اور یہ ناپتول کہاں میں شکتہ ہم اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے تو ہمیں بیوی کہہ دے کہ ایک اچھا کپڑا لے کر آجا میرے لئے حضور تو کبھی آپ نے وہاں پر جمعہ کچھ کیا اتنے لذوب ہوئے اتنے لہنا ہوئے بچہ کہہ دے ہوئے ابا جی میں نے اسکریم کھانی ہے وہ اس قریب تر کھنا بھی کھنا وہ میں بھی بھی کھا رہا تھا اے صحیح محبت جی ہوتی ہے وہ تنقید نہیں دماغ میں پیدا کرتی محبت ہمیشہ بندے کے اندر تسلیم پیدا کرتی سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کسی علیات کو دیکھنا ہو تو اس میں تسلیم دیکھو سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اور اگر بات بات کرتا ہے تو سمجھ جاؤ عبداللہ بن عبیق کی طرز پر ہے اللہ اکبر یہ تسلیم خام کرنے یہ عشق کے سواہ کے ہی نہیں ملے سبان اللہ آپ دیکھیں حضرت موری بھروک ردیرہ کرانو نے یہ تو نہیں کہا کہ حضور میرا عبیق کی طرز پر کو ملے ان سارے امور کے بعد اور انہیں فورا کہا جا سکلا تو بات یہ جان سے بھی بات کے کرنی ہے وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں کہا تو پھر اللہ دعا ہے واللہ رب کی قسم لَأَنْتَ حَبُّ لِنْجَ بِنْ نَفْسِ اب میری جان بھی باگ میں ہے مستمع پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے یہ جملہ فرمایا تو مسکران کر برمانے لگے اَنْاَنْ جَا عُمَرْ رب نے تیرا ایمان مکمل برمانے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک سلے اور آپ کو بس حضور پاک کی سچی محبت ادا فرما آمین سبحان اللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد وعلا محمد کمان صلی علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم اللہم بارک علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم الحمدللہ رب العالم رب العالم دین شاہد دل الشراط المستقیم شراط رجینا نمت علی مغیر المقبوب بیلہ بسم اللہ رب العالم دل اللہ رب العلی اللہ حمد صلی رب العالم رب عالم حمد امید امید حمد بس بسم اللہ 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 بسم اللہ